تو خیر موضوعی سارا دائیں بائیں ہو گیا تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا کہ ان سے کہہ دیجئے میری اس دعوت میں کوئی لالچ نہیں ہے تو جو بات میں کر رہا تھا دعوت میں نہ پیسوں کی لالچ ہونی چاہیے نہ عزت مطلوب ہو نہ اپنے آپ کو اونچہ دکھانا مطلوب ہو دعوت جھک کے دی جاتی ہے دیکھو تبلیغی جماعت اتنی کامیاب کیوں ہیں اتنی کامیاب ہے حالانکہ ایک پیسہ بھی نہیں ملتا کھانا چائے نسوار پان گھٹکہ سب اپنے خرچے پہ جب آپ ایک سال جنگلوں میں پیدل لگا کے آوگے تو کوئی ائرپورٹ پہ پھول لے کے کھڑا وہاں نہیں ہوتا نہ دفتر میں کوئی انکریمنٹ لگ جاتا ہے نہ گورنمنٹ کی طرف سے کہ ما شاء اللہ چونکہ ان کے کوئی سیٹیفیکیٹ بھی نہیں ملتا آپ بتاؤ میں سال لگا کر آئے ہوں کہ وہ اگل اب کیا ثبوت ہے مدنی مسجد فون بھی کرو گے شاید وہ بھی کہلیں ہم تو جانتے ہیں اس بندے کو ہے کون کچھ بھی نہیں مل رہا ہوتا پھر بھی اتنی کامیاب کیوں ہیں پھیلتا ہے جو کام پھیل رہا ہے وجہ کیا ہے کہ جب یہ دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں تو اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر یہ نہیں کہ ہم تیرے کو سکھانے آئے ہیں تجھے کچھ پتا بتا ہے نہیں بھئی ہم سیکھنے آئے ہیں آؤ مسجد میں بیٹھ کے مذاکرہ ہوگا ہم بھی سیکھیں گے آپ بھی سیکھیں گے ہم نے تو خود کلمہ پڑھا ہے تو ہم سیکھنے والے تو یہ جو سیکھتے سیکھتے اور بھائی اور عزت اور کوئی یار کیا کیا باتیں آتی ہیں دماغ میں کھوپڑی میں ابھی میں ایک واقعہ سنایا نا جس نے مجھے سنایا تو بس میں آنکھوں سے ضبط نہیں کر پا رہا تھا حضرت مولانہ تاری جمیل صاحب کا واقعہ ہے ایک شخص آیا مجھ سے ملنے کے لیے خواجہ سرہ ہے میں تو پہلی دفعہ زندگی میں کوئی خواجہ سرہ مجھ سے ملا میں سمجھا کہ پروپر آدمی ہے اتنی بڑی اس کی داڑی اور رنگ ماشاءاللہ بڑی مردانہ وجہ لیکن جب بات چیت کا انداز ہوتا ہے تھوڑا سا وہ ایٹیٹیوٹ سے اندازہ ہو گیا کہ یہ مکمل مرد نہیں ہے تو اس نے مجھے خود بتا دیا میں خواجہ سرہ ہوں میں نے کہا بھائی ہم سے ملنے کے لیے کیسے آیا اتنی بڑی داڑی آپ کی اس نے اپنا جو واقعہ سنایا میں تین دفعہ وہ واقعہ سناتے ہوئے رویا ہوں اور جب وہ سنا رہا تھا اس وقت میرے آنکھوں سے آسوں نکل رہے تھے ابھی بھی میرا بیان سنتا ہے وہ اس نے واقعہ سنائے کہ میں جب پیدا ہوا تھا تو میں خواجہ سرہ تھا گھر میں ایسا بچہ پیدا ہو جائے والدہ ان کی طرف سے عزت نہیں ملتی جب دس بارہ سال کا ہوا تو نہ بھائی مجھے عزت دے رہا ہے اور نہ میرا والد مجھے عزت دے رہا ہے میں بھائی کے ساتھ کہتا ہوں مجھے باہر لے کے جاؤ تو وہ کہتے ہیں لوگ میرا مزاق اڑائیں گے تمہیں دیکھ کے ظاہر ہے اس کی حرکتیں تھوڑی زنانہ لڑکی والی حرکتیں ہوتی ہیں اور والد بھی کہیں محفلوں میں نہیں لے کے جا رہے ایک مزاق اڑائے جاتا ہے کہنے ایک دہم میں کہیں گزر رہا تھا تو یہ جو ہوتے ہیں نا خواجہ سراؤں کی پوری ایک جماعت تھی انہوں نے مجھے پہچان لیا دیکھا اتنا اچھا اس وقت نہ اس کی داڑی اور یعنی اس میں خواتین والی ہی علامتیں تھی زیادہ تو انہوں نے مجھے کہہ رہے اتنی عزت دی کھانا کھلایا اور اپنے گروہ کے پاس لے کر گئے اور گروہ نے کہا کہ تم ہمارے ایجنٹ بن جاؤ ہم تمہیں پھر ڈانس ماس کروائیں گے آدھے تمہارے آدھے ہمارے جو بھی اس کا سٹھ کہہ رہے مجھے پہلی دفعہ کہیں عزت ملی تو لیکن میرے اببہ کو پتا چل گیا تو اببہ نے لا کے طبیعت سے کور دیا کہ دوبارہ ان میں نہیں بیٹھنا ٹھیک ہے ہم نے توبہ کر لی بھئی یہ برے لوگ ہیں ڈانس ماس اچھی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب کیا ہوا کہتے ہیں کہ پھر جو ہے نا کچھ دنوں میں کسی سے جھگڑا میرا ہوا کسی بات پہ تو اس نے انتقام لینے کے لیے شکایت لگا دی اببہ کو کہ یہ دوبارہ ان کے پاس گئے حالانکہ وہ جھوٹی شکایت تھی اب اببہ کو لگا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے جس نے شکایت لگائی ہے کیونکہ شبہ تو تھا نا اببہ کو دوبارہ جائے گا اببہ نے پھر مارا تو کہہ رہے ہیں میں بول رہا ہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا میں نہیں جا رہا ہوں ان کے پاس میں نہ ناچ گانا سیکھ رہا ہوں کچھ بھی نہیں لیکن اببہ نے اس کی باتوں میں آکے انکوائری نہیں کی ہوگی پوری وہ سمجھے ہوں گے کہ بھئی ایسا ہی ہے تو اببہ نے پھر کٹائی لگائی تو اس کے دل میں منفی جذبات پیدا ہو گیا اور یہ گھر سے بھاگ گیا کہ بھئی مجھے ویسے تو عزت نہ یہاں مل رہی ہے اور میں اب ذلت برداشت بھی کر رہا ہوں تو بھی کہہ رہے میں وہاں چلا گیا تو جب میں وہاں گیا ہوں نا خواجہ سراؤں کے ہاں تو وہی گروہ اور ڈانس اور پھر اس نے مشہور مرشور کچھ ایکٹروں کے نام بتائے جن کے ساتھ ہم ڈانس کرتے تھے اور پیسے آنا شروع ہو گئے آدھے گروہ کی جیب میں آدھے ہماری اور ہٹو بچو لیکن ظاہر ہے یہ کوئی عزتدار راستہ تو نہیں ہے نا کہہ رہے ہیں کہیں سے تبلیغی جماعت میں حضرت مولانہ تاریجیمیل صاحب آ گئے انہوں نے اجازت مانگی ہمارے گروہ کو پیغام بھیجا بھئی مجھے ایک دفعہ یہاں آکے دعوت دینے دو اس نے اجازت دے دی آجاؤ بھئی بیان کیا ان کو سمجھایا بھئی یہ زندگی نہیں ہے اللہ کی سہروزہ کے لیے بھارل ترغیب دی کہہ رہے ہیں میں تیار ہو گیا باقی لوگ تیار نہیں ہوئے میں تیار ہو گیا کہہ رہے ہیں میں نے گروہ سے اجازت اس نے کہا جاؤ لگا لو سہروزہ تو کہتا ہے کہ جب میں حضرت کے گھر پہ گیا ہوں تو حضرت پہلے سے دروازہ کھول کے ایسے انہوں نے دونوں بازو پھیلائے ہوئے تھے استقبال کے لیے پہلے سے کھڑے ہوئے تھے علماء کے ساتھ کہتا ہے اتنے مشہور آدمی اتنی بڑی سیلیبریٹی اور اتنے بڑے بڑے علماء ان کی پگڑیاں ان کے اتنا خوبصورت لباس جو خود عزتدار لوگ ہیں کہہ رہے ہیں ایسے جو ہے نا میرے استقبال کے لیے دونوں بازو پھیلا کر کھڑے ہوئے ہیں اور ایسے مجھے بیٹا بنا کے نہ اپنے سینے سے لگا ہے کہ تُو میرا بیٹا ہے کہہ رہے ہیں خدا کی قسم مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ کسی سے ایسی پہلی مرتبہ ایسی عزت ملی مجھے کسی سے اور اس عزت دینے میں مولانا کا کوئی مفاد بولو بھائی کچھ بھی بلکہ زلت ہوگی لوگ کہتے ہیں خواجہ سرہ کو بیٹا بنایا اور اس وقت تو اس میں بیچارے میں کچھ زنانہ سی علامتیں بھی تھی تو خواجہ سرہ کو کیا دے رہے ہیں عزت دے رہے ہیں کیا کسی تاجر پہ محنت کرو تو تھوڑا چندہ دے دے گا مدر سے وہ ایسا ہی ہے نا اور کسی افسر پہ محنت کرو تو تعلقات کیا ہو جائیں گے جب وہ دین پر آئے گا تو اس سے کیا فائدہ تو اب باپ ایسے ان لوگوں کو ریجیٹ کر دیتے ہیں بھائی اپنانے سے کہہ رہے ہیں مجھے یہ اپنا رہے ہیں ایسے سینے سے لگایا انہوں نے اور مجھے سہروزے کی جماعت میں اپنے ساتھ لے کر گئے کھلاتے تھے بڑا خیال رکھوایا میرا کہہ رہے ہیں اس کے بعد پھر میں نے گروہ سے اجازت لی وہ گروہ چھوڑتے تھوڑی ان کو پیسے ویسے دیئے جان چھوڑائی نا وہ بھی غلامی کی طرح نکلنا پڑتا ہے پیسے دیئے پتہ نہیں کتنے لاکھ یا کتنے ہزار روپے وہاں سے پھر نکل کے چار مہینے اس میں بھی خیال کیا تو پھر تبلیغ کے بزرگوں سے ملا پھر انہوں نے پورا مجھے بتایا کہ بھئی تم یہ علاج کرو تاکہ تمہارے اندر یہ زنانہ علامتیں ختم ہو تو وہ علاج کر رہا تھا ماشاءاللہ انجیکشن لگے انجیکشن میں ڈاکٹروں کی بھی مدد کروائی یہ ایسی انجیو ہے میرے بھائی جس کو کوئی بھی انجیو نہیں کہتا نہ ان کے کوئی اشتہار آ رہے ہیں کتنے لاکھوں لوگوں کو اس طرح سے یہ لے کر بھی آئے اور ان کے مسائل بھی حل کیے مگر نہ کوئی ویڈیو بن رہی ہے نہ کوئی اشتہار آ رہے ہیں یہ تو اس نے خود مجھے بتا دیا اور اس نے کہا ایسے سینکڑوں لوگوں کے ساتھ ہوا ہے تو اس کی ماشاءاللہ اب دھاڑی نکل گئی اس نے کہا آہستہ آہستہ میں اللہ سے امید ہے کہ مکمل مرد بن جاؤں گا میں تو یہ ہے وہ دعوت جس میں آپ کا کوئی مفاد بولو نہیں ہے تو دعوت کے کام میں جب تک اس درجے کا اخلاص نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کی دعوت میں جان پیدا نہیں ہوگی اور یہ ہمارے نبی کی دعوت تھی کہ عبداللہ بن امید امید مکتوم سے آپ نے تھوڑا سا مو پھیرہ اور اللہ نے کیسے آپ کو تمیح کیے اور آپ نے ساری زندگی پھر کیسے عبداللہ بن امید مکتوم نابینا صاحبی غریب صاحبی کا اکرام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بھائی یہ صرف علماء کے لیے نہیں ہے یہ ہر شخص کے لیے کہ جب بھی حق بات کرونا حق بات جب بھی حق بات تو اس میں آپ کا کوئی مفاد نہیں یہاں تک کہ سیاسی حمایت اگر کسی کی کر رہے ہو تو آپ کا ذاتی مفاد اس میں نہیں ہونا چاہیے